امید ہے کہ آپ سب ہائر ہریت سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی ایک ریویو ٹائپ ہے آج ہم پھر سے ایک چینل کو ریویو کریں گے جس کا ہم پہلے بھی ریویو کر چکے ہیں سب سے پہلے تو ہم چینل کو اوپن کر لیتے ہیں اور شاید آپ کو یہ چیز دیکھ کے سمجھ آگئی ہوگی کہ میں کس چینل کی بات کرنے لگا ہوں تو بیسیکلی جس طرح کے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ جس طرح جو پاکستانی سیلیبرٹیز ہیں یا انڈین سیلیبرٹیز ہیں ان کے درمیان مطلب بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی کو کچھ ہوا ہے تو جس طرح کے ابھی شاہد افریدی کو بھی جو وائرس ہے اس نے اٹیک کیا ہے ان کے اوپر پلس جو ہمارے پاکستانی ٹی وی انکر تھے جو کہ بہت پرانے تھے تارک عزیز صاحب ان کی بھی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اس کے بعد جو سوشانت سنگھ ہیں انڈین ایکٹر انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے جو ہے وہ ہدکشی کی تھی سوسائٹ کی تھی تو میرے زہن میں آیا کہ لاس ٹائم بھی جب ہم نے ان کا چینل ریویو کیا تھا تو انہوں نے اس میں عرفان ہان کی ڈیتھ کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تو مجھے اگدم سے حیال آیا کہ اگر انہوں نے اس ڈیتھ کو اتنا اگزیجریٹ کیا اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں ڈال کے انہوں نے سنایا کہ بھی ان کا جنازہ پڑھایا گیا تھا بلکہ رشی کپور کا جو ہے وہ انہوں نے جنازہ پڑھوا دیا تھا اور اس طرح کی حرکتیں مطلب ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ان کے چینل میں نیو چیز آئی ہے یا نہیں آئی تو ہیر ابھی فرسٹ آف آل تو مجھے ایک ان کی ویڈیو یاد ہے جس میں ہاتھی ہوا میں اڑ گیا تو فرسٹ آف آل تو ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے ہاتھی جو ہے وہ ہوا کے اندر کیسے اڑتا ہے اور اللہ اکبر یہ دیکھیں جی منارہ پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا تو ہر فرسٹ آف آل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھی جو ہے وہ ہوا میں کیسے اڑتا ہے دوستو دوستو ہاتھی ہوا میں اڑ گیا میں آپ لوگوں کو مکمل سبوت مکمل بروغ کے ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں تو وہ دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں تو کیر بلو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی ٹھوکیں تاکہ ہم کوئی ویڈو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کریں وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے اگمیتان میں ہاتھی کھڑا تھا اچانک علا طلق ایزا موائزہ ہوا کہ ہاتھی ہوا میں اڑ گیا پھر تقریباً پندرہ میٹ کے بعد ہاتھی زمین پر اتر آیا تو آپ لوگوں کو تکیر بلوچ پر یقین نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو مکمل سبوت کے ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں وہ ویڈیو جس میں ہاتھی ہوا میں اڑ رہا ہے تو آئیے چلیے میں آپ لوگوں کو زیادہ ڈیمزیں نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو بروف کے ساتھ فیڈیو دکھا دیتا ہوں شکر ہے خطا تھا میں وہاں پہ مجود تھا جب ہاتھی ہوا میں ہاتھ رہا تھا میں نے اس کی ویڈیو رکار کر لیا ہے چھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاتھی ہوا میں ہاتھی ہوا میں ہاتھ رہا ہے ہو 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 رہ کیا بات دوسو بہوسیادہ تیز ہوا تھی میں نے اس کی ویڈیو جلدی جلدی رکار کی اور یہ منارے پاکستان بھی کیسے اڑتا ہے لیکن دیکھیں مطلب اس طرح کے تھامنیلز لگا کے یہ جو بھائی صاحب ہیں اتنے ویوز لے رہے ہیں 482K ویوز 39K ویوز 61K ویوز تو اگر اسی طرح کا کام کرنا ہے تو ہر بندہ پھر یہ کرنا شروع ہو جائے وہ لوگ محنت سے ولوگنگ کرتے ہیں یا ویوز بناتے ہیں تو پھر تو ان کی محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ابھی سشانت سنگھ کے بارے میں بھی ویوز انہوں نے بنائی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے انتظروں نے کیا بنایا ہے اور یہ ولی تھی ہاں اس میں جناب سلمان ہان کہتے ہیں کہ جی میں بھی سوسائٹ کرلوں گا تو اس ویڈیو کا جو تھم نیل ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سلمان ہان جو ہے سلمان ہان ایکچولی وہ بھی سوسائٹ کرلیں گے تو ہر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوسائٹ کیوں کرنی ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے سلمان خان نے کہا جب میں نے سشنات سنگھ راجبوت کی سوسائٹ کیا راہی ہے سوسائٹ سوسائٹ یار مطلب حد ہوتی ہے ایک چیز کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اگری کہ آپ نے ویڈیو بنائی محنت کی یہ کسی جو کہ بہت وائرل ہے اس کا نام اتنا فیمس ہے اور پھر بھی آپ اس کا گلتی کرو پرنانس گلت کرو ایون کے یہاں پہ سشانت لکھا بیواری سشناٹ بول رہا ہے یار مطلب لٹرلی ہاتھ ہوئی ہے سشناٹ سنگ راجبوت نے مجھے کہا کہ میں آپ کی بیوی ڈھونڈوں گا انشاءاللہ آپ کی بیوی بہت زیادہ مبسلت ہوگی اب سشناٹ سنگ راجبوت اس دنیا سے چلے گئے ہیں اب میری بیوی کون ڈھونڈے گا جس میں کچھ نکل رہا تھا یہ کہ اب ان کے دیکھتے ہیں کیا موجزہ ہوا ہوگا میبی اس میں بھی کوئی ٹوڑیل آئی ہوگی اور آئی پرے کہ اس میں جنازہ نہ یہ کروا دے سشانت سنگ کا برحال دیکھتے ہیں کیا پتہ جنازہ بھائی صاحب کروا دے ہیں کو پتہ ہے اسلام میں خود کشی حرام ہے اگر انسان خود کشی کرتا ہے وہ کب ارے خود کشی کیا چیز ہوتی ہے خود خود کشی ہاں کیا لٹے کر لٹے کر ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا ایک مہینے سے ان کا علاج بھی چل رہا تھا ہاں کیا ہاں کیا پنکھے سے پنکھے سے جب ان کا ملازم ان کو چاہے دینے گیا تو دیکھا سوشنات سنگھ راجبوت بنکھے سے لٹے ہوئے ہیں پھر انڈیا میں بہت زیادہ ہنگامہ ہو گیا اس کے بعد پولیس والے سوشنات سنگھ راجبوت کی باڈی کو ہسپٹل لے گئے وہاں پر ان کے ٹیسٹ کیے ٹیسٹ میں ریپورٹ ہی آئی انہوں نے ڈپریشن کی وجہ سے خود کشی کی ہیں پھر جب سوشنات سنگھ راجبوت کی باڈی کو ہسپٹل سے گھر لے کر آ رہے تھے رستے میں ایک چیز کا سایا نظر آیا اچھا ایم نوٹ شور کہ شاید اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ڈیڈ باڈی کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے جو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹیسٹ ہو ٹیسٹ میں ہی آیا کہ ڈپریشن کی وجہ سے انہوں نے خود کشی کی ہے واو یہ سب ہندو بہت زیادہ ڈر گئے اور ہاں پر ایک مسلمان کا گھر بھی تھا مسلمان بہت بڑا مولی تھا تو ہندو نے اس مسلمان سے پوچھا یہ کیا راز ہے تو اس مسلمان نے کہا سوشنات سنگھ راجبوت نے خود کشی کی ہے جب یہ خود کشی کر رہا تھا تو شیطان کہہ رہا تھا جلدی خود کشی کرو جلدی خود کشی کرو ہمیشہ یاد رکھنا اگر کوئی گناہ کا کام کرو گے تو شیطان آپ کا ساتھ بلکل ضرور دے گا اس مولوی نے کہا یہ شیطان بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کیونکہ شیطان اس لئے خوش ہو رہا تھا کہ سوشنات سنگھ راجبوت نے میری بات مان لیا ہے اس لئے وہ یہاں موم رہا تھا اے میرے پیانے اللہ ہمیں شیطان کے شارس یعنی کہ شیطان صاحب جو ہیں وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ جلدی خود کشی کرو مطلب یا لٹرلی تیتیس ہزار فیوز ہیں اور اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے حیر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ منار پاکستان جو انہوں نے اڑایا ہے اللہ کا سب سے بڑا موجزہ مسجد کا منار ہوا میں اڑنے لگا اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی 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 دکھائیں دکھائیں اللہ اکبر ہاں 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 مسجد جو منار بہت زیادہ بھاری تھا وہ منار مسلمان بلکل بھی نہیں اٹھا سکتے تھے ماشت کے منار کو اوپر رکھنے کے لئے کرین کی ضرورت تھی وہاں مسلمانوں کی کرین نہیں تھی جو کرین تھی وہ ہندو کی کرین تھی جب سارے مسلمان ہندو کے پاس گئے تو ہندو نے کہا ہم بلکل بھی آپ لوگوں کو کرین نہیں دیں گے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے کر دو ہم آپ لوگوں کو بلکل کرین نہیں دیں گے اور مسلمانوں نے بہت زیادہ ہندو کو منتے کی پھر بھی ہندو نہیں مانے مسلمان پریشان ہو کر واپس آگے پھر سارے مسلمان پریشان ہوگے سب مسلمانوں نے کہا اب ہم ماجد کے منار کو اوپر نہیں رکھ سکتے مسلمان رکھ سیg اہلا بدانے کی بھی اسے مسلمان کے پاس آگے مسلمان ہی ، مسلمان رکھ آگے یہ اسے واپنے پاس گردواری اسے اگردواری ان میں بہت پہنے پر رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے خیلقوں پہ رکھ سالوں دیکھے کے بیسے موائز کے بیٹھے بھی آپ لوگوں کو دیکھانے دیکھوں بھی دا نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ لیکن آپ لوگوں کے پیسے نہیں لگیں گے لیکن ہمارے دیکھنے سے تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں بھائی میرے کہ آپ کیا بنا رہے ہو تو چلیے دوستو آپ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معجزے کی طرف اللہ اکبر دوستو اللہ اکبر دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو معجد کا منار ہے وہ خود بخود دوستو ہوا میں اڑ رہا ہے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ویرڈ ہے یہ کہ اس طرحئے کے تھام平نیلز جو ہیں وہ لگا کے اندر کانٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ اتنے ویوز اور اتنے سبسکرائبرز آپ لے رہے ہیں تو اگر اسی طرح مطلب کرنا ہو تو بندہ پھر ہوت بھی اس طرح کے تھم نیلز لگا لے گر ہی حرکتیں کرنی ہیں اگر ویوز لینے کی ہی بات ہے لیکن ویوز لینا ایک اس طرح کے کانٹنٹ پہ اور ایک کالٹی کانٹنٹ پہ بہت ڈیفرنس اور بہت میٹر کرتا ہے اس میں جانا ڈیفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے اب اس کانٹنٹ کو کون یاد رکھے گا یا اس بندے کو اس طرح کی ویڈیو پہ کون یاد رکھے گا لیکن اگر آپ کا کالٹی کانٹنٹ ہے تو پھر ظاہری بات آپ کو لوگ بھی یاد رکھیں گے اور آپ کی ویڈیوز بھی ان کو یاد رہیں گی تو لہٰذا جو بھی نیو کمرز ہیں جو بھی مطلب ابھی اس طرح کی ویڈیوز دے کے موٹیویٹ ہوتے ہیں رکھیں گیر ہم بھی اس طرح کی تنم total ہم بھی جو آ invincible ٹھونکی آ رہی جس کام کے موٹیوں کام آتی کونٹنڈ کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو بھی لائک کریں انٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر انڈ اللہ حافظ